السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و بعد قال اللہ تعالی اما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ کی بہت بڑی تعریف کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دوسری مرتبہ اس مرکز میں جمع کیا اور انشاءاللہ جیسے کہ معلوم ہے جو کتاب ہم لوگ آپس میں یا کن فقیہن کے طلبہ پر جو مقرر ہے وہ کتاب تیسیر مسترح الحدیث لے دکتور محمود تحان اس کتاب میں ہم حدیث مردود تک پہنچے تھے حدیث مردود حدیث مردود یہاں تک پہنچے تھے کہ حدیث ضعیف یا مردود کیوں ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور وہاں پر جو بیان کیا گیا تھا اس کا خلاصہ کچھ بیان کیا جا رہا ہے کہ حدیث مردود وہ حدیث ہے جس کی سنند سے کوئی راوی گر جائے یا اسی طرح سے اس کے راوی کے اندر کوئی جرح ہو تو حدیث مردود دو طرح سے ہوتی ہے ایک سنند سے کوئی راوی گر جائے یا راوی کے اندر کوئی اے پایا جائے جس سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے تو یا تو سنند جو راویوں کے سلسلہ ہے اس میں کوئی راوی گر جائے اور وہ سنند منقطع ہو جائے اور اس کے مختلف نام ہے اور ہمیں اس کے بارے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون شخص ہے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی اسی طرح اگر راوی سب موجود ہیں لیکن انہوں راویوں میں کوئی شخص ضعیف ہے اس پر کوئی عیب یا تان ہے اہل علم کی طرف سے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی تو حدیث مردود دو طرح سے ہوتی ہے سنند کے اندر سخت ہو کوئی راوی سنند سے گر جائے یا راوی کے اندر کوئی عیب ہو اگر سنند سے کوئی راوی گر جائے تو اس صورت میں حدیث ضعیف کی یا حدیث مردود کی چھے قسمیں بنتی ہیں ایک ہے معلق مرسل اور معدل منقطع چار مدلس اور مرسل خفی اگر سنند سے کوئی راوی گر جائے تو اس صورت میں ضعیف حدیث کی چھے قسمیں بنتی ہیں ایک حدیث معلق جس کے شروع سنند سے کوئی راوی گر جائے دوسری مرسل آخر سے کوئی راوی گر جائے تابعی کہہ کہ اللہ کے رسول نے کہا معلوم نہیں ہے تابعی نے کس سے روایت کیا ہے صحابی سے یا تابعی سے اور اس تابعی کے بارے معلوم نہیں ہے کوئی سکھا ہے کس سکھا نہیں ہے اسی لئے جو تاریف مرسل کی یہ کی جاتی ہے کہ مرسل وہ حدیث ہے جس سے صحابی ساقت ہو جائے تو یہ تاریف صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر صحابی ساقت ہو جائے معلوم ہے کہ صحابی ہے تو اس صورت میں حدیث صحیح ہو جائے گی لیکن اس میں ایک نکتہ ہے کہ اس تابعی کا اس صحابی سے جو ساقت ہو جائے سے لکھا صحابی ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن صحابی کی قید لگانا صحیح نہیں ہے مرسل وہ ہے جس سے تابعی اللہ کے رسول سے روایت کرے اب گرنے والا معلوم نہیں ہے صحابی ہے رضی اللہ عنہو یا کوئی تابعی ہے اس کے علاوہ معدل وہ سند ہوتی ہے جس کے اندر دور آوی پیدر پہ لگاتر گر جائیں یا اس سے زیادہ تو معدل وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے جس کی سند سے دور آوی پیدر پہ لگاتر یا اس سے زیادہ گر جائیں اور منقطیں وہ حدیث ضعیف ہے کہ بیج سند سے ایک راوی ایک جگہ سے یا متعدد جگہوں سے گر جائیں یہ قسمیں ہیں اس ضعیف حدیث کی جس سے راوی گر جاتا ہے یا جس کی سند سے راوی حضف ہو جاتا ہے اسی طرح مدلس وہ حدیث ہے جس میں راوی اپنے اور شیخ کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے اس کو گرہ دیتا ہے یعنی راوی مدلس کے اندر بہت تفسیر ہے لیکن اس کے اندر بھی راوی اپنا شیخ جس سے روایت کرتا ہے کچھ حدیثیں لی ہیں اس راوی کو گرہ دیتا ہے اور ڈائرک اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے جس سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں یعنی مدلس میں یہ ہوتا ہے کہ راوی نے کچھ حدیثیں یا زیادہ حدیثیں اپنے شیخ سے سنی ہیں کچھ حدیثیں نہیں سنی ہیں وہ دوسرے طریقے سے سنی ہیں اب وہ راوی ہی چاہتا ہے کہ اس راوی کو جس سے ہی چند حدیثیں سنی ہیں اس کو گرہ دے اور ڈائرک اپنے شیخ سے روایت کریں تو بیچ میں جو واسطہ تھا اس کو گرہ دیا تو یہاں پر سند کنر سکت ہوا اسی طرح مرسل خفی مرسل خفی اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنے ہم اثر سے روایت کرتا ہے یا جس سے ملاقات ہوتی ہے اس کی تعریفیں آئیں گی انشاءاللہ تو اس سے روایت کرتا ہے حالانکہ اس سے انہوں نے سنا نہیں ہے گویا کہ بیچ میں جو واسطہ ہے وہ محضوف ہے تو یہاں پر سمجھانے کے لیے ایل ایلم نے جو سند سے راوی گر جاتا ہے یا سند سے جو سقوط ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں سکت ظاہری ایسا سکت ایسا گرنا کہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے جو اس علم سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ کچھ ان کو اس سے شگف ہو تو ان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر سند کے اندر کوئی سکت ہے کوئی راوی گر گیا ہے اس کو کہتا ہے سکت ہے ظاہر جیسے معلق ہے اسی طرح مرسل ہے اسی طرح مودل ہے اور منقطع ہے تو یہ سکت ظاہر کی قسمیں ہیں اور سکت خفی راوی اس کے اندر گر جاتا ہے لیکن بہت پوشید طریقے سے بہت خفیہ طریقے سے ہر کوئی اس کو جان نہیں سکتا ہے اب اس کو بڑے بڑے ماہر ہی جان سکتا ہے ماہرین جو حدیث کے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں وہ ہی جان سکتے ہیں ہر کوئی عالم حدیث کا نہیں جان سکتا ہے بلکہ اس کے لئے بہت بڑے ماہر اور عالم کی ضرورت ہے جو حدیث کے اندر پختہ عالم ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں اس کو کہتے ہیں سکت خفی مدلس اور مرسل خفی مدلس میں راوی اپنے شیخ سے حدیثیں سنی ہیں اور کچھ حدیثیں انہوں نے اسی شیخ سے سنی ہیں لیکن دوسرے کے واسطے سے بیچ میں کوئی طالب علم ہے ان کا سانتھی ہے یا دوسرا کوئی شیخ ہے چھوٹا ہے یا جو بھی ہو اس سے روایت کرتا ہے اور وہ راوی یا شیخ اس کے شیخ سے روایت کرتا ہے تو راوی کیا کرتا ہے اس شیخ کو جو بیچ میں ہے اس کے شیخ کے درمیان جو اصل شیخ ہے اس کو حضف کر دیتا ہے اور تمام کی تمام روایتیں اپنے بڑے شیخ سے روایت کرتا ہے تو یہاں پر انکتہ ہوا راوی گر گیا لیکن خفیہ طور پر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جس سے روایت کر رہا اسے حدیثیں سنی ہیں تو یہ چند حدیثیں بھی ان سے سنی ہوں گی لیکن وہاں پر ایسا لفظ احتمال کرتا ہے جس میں سننے نہ سننے کا احتمال ہوتا ہے لیکن ہم بروسہ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس راوی سے جس سے روایت کر رہا ہے ان کا شیخ ہے اس سے حدیث سنی ہے تو یہ ساری حدیثیں ہم اس میں شمار کر دیتے ہیں مرسل خفیہ میں کیا ہوتا ہے کہ راوی کا زمانہ ایک ہی ہے اور ہو سکتا ہے اس کے اندر ملاقات بھی ہو تو روایت کرتا ہے تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ زمانہ ایک ہی ہے اور کہیں ملاقات بھی ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے انہوں نے اسے سنا ہو تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس حدیث پر صحت کا حکم لگاتا ہے کہ حدیث متصل ہے لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تھی ایک ہی زمانہ ہے لیکن انہوں نے جس سے روایت کر رہا اسے سنا نہیں ہے دوسرے سے سنا ہے تو یہ مرسل خفی اس کے اندر تفصیلات ہیں مرسل خفی اور مدلس میں کیا فرق ہے کبھی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے یعنی دونوں کی تعریف کچھ علماء کے نزدیک ایک ہی پائی جاتی ہے اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے مرسل اور مدلس خفی میں فرق کیا تو انشاءاللہ ان کی تفصیل آئے گی تو یہاں پر حدیث ضعیف ہوتی ہے سند کے اندر کا کوئی راوی گر جائے یا ساکت ہو جائے تو اس کی چھے قسمیں بنی ہیں اس میں سے مرسل اس کی تعریف گزر چکی ہے مرسل کی تعریف حدیث مرسل کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف اور اس کی مثالیں سب گزر چکی ہیں تو مرسل میں دو ہیں مرسل خفی اگر مرسلی خفی کہیں گے تو تمام سند کے اندر یہ شامل ہوگا یعنی کہیں بھی دور آوی اگر ایک ہی زمانہ ہے کہیں بھی روایت کریں اور انہوں نے کسی اور سے روایت کیا ہو تو وہاں پر یہاں مرسل خفی ہوگا یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک ہی زمانے کے ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے روایت کیا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو بڑے بڑے اہمہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر اگرچہ ایک ہی زمانہ ہے لیکن انہیں اپنے شیخ سے سنا نہیں ہے جس سے روایت کر رہا ہے ان کا شیخ ہی نہیں ہے بلکہ ایک ہی زمانہ پائے جاتا ہے انہیں کسی اور سے سنا ہے جب کہیں گے مرسل تو اس سے مراد وہ حدیث تابعی کہے کہ اللہ کرسل نے کہا تو جب مطلقا کہا جائے بغیر کسی اضافے کے مرسل تو اس سے مراد سکت ظاہر جس میں تابعی کہے کہ اللہ کرسل نے کہا اور جب کہیں گے کہ مرسل خفی تو اس صورت میں کسی بھی جگہ سے چاہے شروع سے ہو دوراوی یا بیچ سے یا آخیر سے کہیں سے بھی آخیر میں مرسل تابعی کے بعد ہو تو وہ مرسل ہوتا ہے تو کہیں بھی کیا ہوتا ہے دوراوی ہیں ہم اثر ہیں تو وہ پوری سند کو شامل ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہاں پر ارسال خفی کہیں گے ایک ہی زمانہ ہے ملاقات ہے لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے سنا نہیں ہے تو یہ مرسل خفی ہے اس کی تعریف آئے گی تو انشاءاللہ مثالوں کی ذریعے سمجھ میں آ جائے گا جیسے آمش ہیں وہ روایت کہتے ہیں انس سے رضی اللہ عنہ تو آمش امام ہے سلیمان بن مہران اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے نماز پرتے ہوئے تو ملاقات بھی ہے زمانہ بھی ہے اور دیکھا بھی ہے لیکن روایت نہیں ہے روایت نہیں ہے تو کہیں ہے حدیثوں کے اندر آمش ان انس رضی اللہ عنہ تو یہاں پر کہیں گے یہاں پر ارسال خفی ہے کیونکہ آمش نے انس سے کچھ بھی نہیں سنا ہے رضی اللہ عنہ اس لیے یہاں پر ارسال خفی ہے زمانہ ایک ہی ہے ملاقات ہے لیکن کچھ بھی سما ثابت نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں مرسل خفی اور مرسل کہیں گے مطلقا بغیر اضافہ خفی کے تو اس صورت میں تابعی روایت کرے اللہ کے رسول سے تو مرسل کے بارے میں تفصیل سے الحمدللہ درس گزر چکا ہے آج کا جو درس ہے وہ حدیث معلق کے بارے میں حدیث معلق کے بارے میں حدیث معلق کس کو کہتے ہیں حدیث معلق معلق یہ اس میں مفہول ہے اللہ کا یعلق تعالیقا کسی چیز کو لٹکانا کسی چیز کو لٹکانا تو معلق وہ چیز جس کو لٹکایا گیا ہو تو لٹکنے والی چیز کیسے ہوتی ہے کہ اوپر اس کا حصہ باندھا ہوا ہے اور نیچے کسی چیز پر اس کا حصہ یا جز لگا ہوا نہیں ہے جیسے پنکھا ہے تو پنکھا معلق ہے اوپر لٹکا ہوا ہے لیکن نیچے کسی چیز سے لگ نہیں رہا ہے تو اس کو کہیں گے معلق کہ اوپر سے اس کا رابطہ مضبوط ہو جوڑی ہوئی ہو اتصال ہو لیکن نیچے اتصال نہیں ہے اخیر تک اس کا حصہ کہیں لگ نہیں رہا ہے تو معلق وہ چیز ہے جس کو لٹکایا گیا ہو اور معلق اسطلاح میں معلق اسطلاح میں قائدے کے اندر قواعد کے اندر گرامر میں معلق وہ حدیث ضعیف ہے جس کے شروع سنن سے ایک راوی یا اس سے زیادہ راوی چاہے پوری سندھو حضف ہو یعنی معلق وہ حدیث ہے جس کے شروع سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ چاہے پوری سندھو موجود نہ ہو تو یہ حدیث معلق ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے حرمایا بغیر سندھ کے تو یہ حدیث معلق ہے تو معلق کے اندر ایک راوی محضوف ہوتا ہے مصنف روایت راوی گرا دیتا ہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو یا پوری سندھ محضوف ہوتی ہے تو یہ معلق ہے کبھی صحابی موجود ہوتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے روایت ہوتی ہے کبھی تابعی اور اللہ کے رسول تو اس طرح سے وہ حدیث معلق ہوتی ہے لیکن پوری سندھ شروع سے ملی ہوئی نہیں ہے شروع سندھ سے کوئی نہ کوئی راوی گر گیا ہے ایک یا اس سے زیادہ تو معلق وہ حدیث ضعیف ہے جس کے شروع سندھ سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی گر جائے تو یہ حدیث معلق ہے کیونکہ اللہ کے رسول سے راوی نے روایت کیا ہے لیکن نیچے وہ لٹکی ہوئی ہو تو اوپر سے سند ہے لیکن نیچے وہ برابر نہیں ہے اس کا راوی کوئی گر گیا ہے جیسے آپ کی کتاب کے اندر انشاءاللہ مثال آنگی تو اور سمجھ میں آ جائے گا امام بخاری ریمول اللہ کی حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ حدیث معلق اس کی مثال صحابی کتاب نے دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی ران کو چھپایا جبکہ عثمان داخل ہوئے ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں یہ حدیث امام بخاری نے کتاب السلاة کے اندر باب الفقض من العورا باب مایوز کرو من الفقض کی باب ہے اس کے بارے میں کہ ران کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے باب مایوز کرو فی الفقض کتاب السلاة کے اندر تو وہاں پر امام بخاری نے اتنا زگر کیا ہے وقال ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انا النبی صلی اللہ غطہ فخدہ حین دخل عثمان اتنا ہی بس تو ابو موسیٰ اشری سے مام بخاری نے نہیں سنا ہے مام بخاری نے ابو موسیٰ اشری سے نہیں سنا ہے تو پوری سند محضوف ہے ابو موسیٰ اشری تک اس کا مطلب یہ حدیث معلق ہے حدیث معلق ہے یعنی اللہ کے رسول موجود ہیں سند کے اندر وہ تو ہیں ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر ابو موسیٰ صحابی ہیں لیکن صحابی کے بعد تابعی تبا تابعی امام بخاری تک جو راوی ہیں وہ سب کے سب محضوف ہیں تو نیچے محضوف ہیں اور اوپر سند موجود ہے چاہے ایک صحابی ہی کیوں نہ ہو تو یہ حدیث معلق ہے تو حدیث معلق کے بارے معلوم ہوا کہ یہ حدیث وہ ہے جس کی شروع سند سے ایک راوی یا اس سے زیادہ راوی حضف ہو جائیں اب یہ حدیث اب امام یا بخاری کے اندر جو معلقات ہے اس کا کیا حکم ہے لیں گے تو سمجھ با جائیں انشاءاللہ اور یہ یہ حدیث جو معلق ہے یہ امام بخاری رحمہ مولانے دوسری جگہ پر کتاب و فضاء الاسواب اندرس میں وہاں پر سند کے ساتھ ذکر کیا ہے وہاں پر امام بخاری نے اس کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے قال حدثنا سلیمان من حرب قال حدثنا حمد انا یوم انا بی عثمان نہدی و عبدالرمان من مل انا بی موسیٰ اشری رضی اللہ انہوں تو کتاب فضاء الاسواب یہاں پر امام بخاری نے اس حدیث کی سند کو ذکر کیا ہے تو گویا کہ یہاں پر معلق ہے اور کتاب فضاء الاسواب اندرس میں وہاں پر حدیث متصل ہے اس کی پوری سند موجود ہے تو سلیمان من حرب جو مہاں بخاری شیخ ہیں وہ رواید کرتے ہیں حمان سے حمان بن زید اور وہ رواید کرتے ہیں عیوب بن عیوب بن عبی تمیمہ قیسان عیوب بن قیسان اس سے رواید کرتے ہیں اور وہ رواید کرتے ہیں ابی عثمان ابو عثمان نہدی جن کا نام ہے عبد الرحمان بن مل وہ رواید کرتے ہیں ابو موسیٰ اشری سے اور ابو عثمان نہدی یہ مخدرم ہیں یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا لیکن ملاقات نہیں ہوئی عبد الرحمان بن مل 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 تینوں پڑھ سکتے ہیں وہ رواید کرتے ہیں ابو موسیٰ اشری سے صحابی سے جو یہاں پر امام بخاری رحمہ نے کتاب السلام کے اندر کہا کہ ابو موسیٰ اشری نے کہا پھر انہوں نے اللہ کے رسول کا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایک کوئے پر تھے حدیث آپ لوگ جانتے ہوں گے پھر ابو موسیٰ اشری وہاں پر پہلے دار تھے حضرت ابو بکر آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کون آرہا ہے اجازت کون لے رہا ہے ابو موسیٰ اشری نے بتایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اجازت دو داخل ہو اور جنت کی خوش خبر ہی دو حضرت عثمان حضرت عمر آئے تو وہاں پر آئے موسیٰ بخاری نے کہا کہ حماد ہیں حماد نے کہا انہوں نے روایت کیا قصے آسم الاحول سے یعنی پورا قصہ بیان کیا اس کے اندر پھر دوسری سند موسیٰ بخاری نے بیان کی اور علی بن حکم سے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ابو عثمان نہدی سے وہی جو پہلی سند میں ابو رحمان من مل اس سے سنا اور انہوں نے ابو موسیٰ اشری سے تو آسم نے ذکر کیا آسم الاحول وہ بخاری میں کتاب فدائل اسوح من اسباب کے اندر تو وہاں پر بیان کیا کہ آسم الاحول نے اپنی سند کے اندر یہ بیان اللہ رسول ایک جگہ پر بیٹھے وہاں پر پانی تھا یعنی پوان جو اس سے پہلے حدیث میں گزرائے تو اللہ رسول کی ران گھٹنوں سے یا ران سے یعنی دونوں گھٹنوں سے یا گھٹنے سے آپ کا کپڑا ہٹ گیا یعنی گویا کہ آپ گھٹنا اور ران کھلی ہوئی جب عثمان داخل ہوئے تو اللہ رسول نے اپنے ران کو اپنے گھٹنے کو چھپا دیا تو یہاں پر کتاب السلاح کے اندر امام بخاری مولا نے معلق ذکر کیا ہے اور کتاب فضا الاسر میں اس کو سند کسان ذکر کیا ہے لیکن دوسری سند بیان کی ہے اور اس میں عاصم الاحول انہوں نے اس زیادتی کو ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر اور بھی کلام ہے کہ دوسروں نے اس جیز کو ذکر نہیں کیا ہے اور صرف عاصم نے ذکر کیا وہ بھی سکر ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں پر سند کے ساتھ امام بخاری نے ایک جگہ موالک ذکر کیا دوسری جگہ پر سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول کے بارے میں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ رسول میرے گھر میں تھے تو وہاں پر ابو بکر عمر آئے اللہ رسول کی ران خلی ہوئی تھی اللہ رسول نے چھپا یا داخل ہوئے تو آپ نے چھپا دیا تو کہا کہ میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتی بھی شرم کرتے ہیں یہ صحیح مسلم میں سیدہ ہے تو یہ حدیث معلق ہے جس کو امام بخار مولانا نے ایک جگہ پر معلق کیا دوسر جگہ پر سند کی سند بیان کیا تو معلق کی تعریف ہوئی معلق حدیث کا حکم کیا ہے معلق حدیث اصل میں ضعیف ہوتی ہے کیوں ضعیف ہے کیونکہ اس میں راوی محضوف ہے کے غیر سکھ ہیں جب معلوم ہو جائے سکھ ہیں اس کے مطلب ظاہر ہو گیا تو صورت میں مسئلہ الگ ہے لیکن راوی محضوف ہے اور راوی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کوئی سکھ ہے یا غیر سکھ ہے تو صورت میں حدیث مولق حکم ہے کہ وہ ضعیف ہے راوی انکتہ ہوگا تو ضعیف ہوگی دوسری شد ہے کہ وہ راوی عادل ہوں عدالت والے دین دار ہوں اخلاق والے ہوں انکہ اندر فسق و فجور جیسی کوئی عادت نہ پائی جاتی ہو جوٹ وغیر انہ ہو امانت دار عادل ہوں تقوی مروت کے حامل ہوں اس کے بعد تیسری دوار سے یاد داشت کے دوار سے اور اس کے اندر تفصیل اس میں کوئی شک نہیں ہے تو حافظہ بھی مضبوط ہو بھولنے والا نہ ہو چیزوں کو اچھی طرح یاد کرتا ہو دوسروں کی مخالفت نہ کرتا ہو تو ضابط ہو اس کا حافظہ مضبوط اور قوی ہو اس کے علاوہ اور حفظ کے درجات ہیں وہ حدیث شاز نہ ہو اور معلل نہ ہو شاز یعنی سقہ ہے اس کا حافظہ بھی ہے لیکن دوسرے جو اس سے بڑے ان کی مخالفت نہ کرتا ہو اسی طرح اس کا حدیث کے اندر کوئی علت نہ ہو خفیہ علت نہ ہو چھپی ہوئی کہ علت نہ ہو ایسا سبب ہے علت ایسا سبب ہے جو خفیہ اور چھپا ہوتا ہے لیکن حدیث کے صحت میں وہ قد اور عیب پیدا کرتا ہے تو یہ پانچ شرط ہیں صحیح حدیث کی تو یہاں پر حدیث مولق کے اندر پہلی شرط اس کی سند ملی ہوئی نہیں ہے دوسری شرط اس راوی کے بارے معلوم نہیں کہ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے کیونکہ موجود ہی نہیں ہے تیسری شرط بھی نہیں پہ جاتی ہے کہ وہ راوی اس کا حفظہ کیسا ہے جب موجود ہی نہیں ہے تو اس کی عدالت ہمیں معلوم ہے اور نہیں اس کا ذات معلوم ہے اس وجہ سے حدیث مولق کیا ہوتی ہے ضعیف نے زیادہ زیادہ کا سولہ اور کچھ نے کہا صرف ایک حدیث معلق ہے جس کو امام بخاری رحم اللہ نے متصل بیان کیا ہے بخاری کے اندر 1341 حدیثیں ہیں جو معلق ہیں جو حدیثیں معلق ہیں 1341 حدیثیں ہیں اس میں سے امام بخاری رحم اللہ نے حدیث معلق کے بارے ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث معلق ضعیف ہیں لیکن بخاری کے اندر معلق ہیں ان کا کیسا وجود ہے اس کے اندر کیا وہ سب معلق ہیں بس دوسری ان کی سند ہی نہیں ہے تو اگر معلق حدیث ہو اور اس کی سند صحیح مل جائے تو صورت میں وہ حدیث معلق ضعیف نہیں لے گی بلکہ صحیح ہو جائے گی چاہے اسی کتاب کے اندر ہو یا دوسری کتاب کے اندر تو معلق کا حاصل حکم ہے کہ وہ ضعیف ہے لیکن اگر اس کی صحیح سند مل جائے چاہے اسی کتاب ہو یا دوسری کتاب ہے تو حدیث معلق سے ہی ہو جائے گی تو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر 1341 معلقات بیان کی ہیں جس میں سے سارے معلقات 1181 تقریبا اس کی سند بخاری کے اندر ہی موجود ہیں 1181 حدیث ہیں وہ گویا کہ معلق ہیں ہی نہیں اگر چھ کچھ جگہ امام بخاری معلق بیان کیا ہے لیکن دوسری جگہ امام بخاری نے اس کو صحیح سند بیان کیا ہے تو اس صورت میں اب 1341 میں سے 1181 حدیث ہیں گویا کہ وہ معلق ہی نہیں ہیں کیونکہ اس کی سند یں موجود ہیں 1160 حدیث ہیں ایسی ہیں جس کی سند بخاری اندر نہیں 160 حدیث ہیں اگر 1341 میں سے 160 نکال باقی رہیں گی وہی جو میں بتائی ہیں الحمدللہ حساب کچھ آتا ہے مجھے 160 حدیث ہیں اس کی سند بخاری کے اندر موجود نہیں ہے تو اب اس کی سند بخاری کے اندر موجود نہیں ہے تو امام بخاری رحم اللہ نے یہاں پر کیوں بیان کیا اور مولق ہم جانتے مولق حدیث ضعیف ہے اور اسی طرح جو حدیث مولق ایک ہزار سے زائد جو بخاری نے بخاری کے اندر بیان کی تو وہ کیوں بیان کی سند کی سند کیوں نہیں بیان کیا تو علماء کہتے ہیں کہ حدیث سے مولق کا مطلب کیا ہے کہ سند لمبی ہے اس کو ہم نے مقتصر کر دیا تو جب ایک ہی حدیث ہے اس کو بار بار امام بخاری کبھی ایک حدیث کو امام بخاری تین بار چار بار کبھی کبھی ایک حدیث کو بیس مطلب آتے ہیں تو بار بار اسی سند کو بیان کرنا ایک تو کتاب لمبی ہو جائے گی اور اسی طرح انسان تھک بھی جائے گا مل بھی جائے گا تو اسی لئے کہیں مولق بیان کرتے ہیں اس حدیث سے کوئی مسئلہ استمباد کرنا ہوتا ہے اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل پا جاتے ہیں تو یہاں بھی کتاب صلاح میں بھی بیان کرنا رہا ہے کتاب الحیر میں بھی بیان کرنا ہے وہاں پر بھی بیان کرنا ہر جگہ بیان کرنا ہے تو اس صورت میں اس حدیث کو کہیں سند کم کر دیتے ہیں کہیں مطل کم کر دیتے ہیں کہیں کیا کرتے تو اس وجہ سے امام بخار مولا حدیث مولق بیان کرتے صرف استمباد کیلئے اور مسئلہ مسائل عقص کرنے کیلئے جبکہ اس کی سندیں موجود ہوں اگر سندیں موجود نہیں تو اس صورت میں دوسری حدیث ہیں جن کی سند بخاری کے اندر نہیں تو امام بخار مولا نے ان کی سند بیان نہیں کی ہیں کس وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہیں ان حدیث وں کی سند دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں تو جو معلقات بخاری کے اندر امام بخاری نے بیان کی ہے اختصار کے لیے اور اسے مسئلہ استمباد کرنے کے لیے اور اسی طرح جن معلقات کی سند امام بخار نے نہیں بیان کی ہیں ان کو بھی مسئلہ استمباد کرنے کے لیے مسائل اور استنافقی مسائل اخذ کرنے کے لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تا کہ اس سے کوئی استمباد ہو اس سے کسی مسئلے کو تقویت اور تاکت پہنچے اسی لیے امام بخاری رحم اللہ نے یہ معلقات بیان کی ہیں اب جن حدیثوں کی سند ہیں بخاری کا اندر نہیں موجود ہیں وہ ایک سو ساٹ حدیث ہیں اب ان میں سے کچھ ایسی حدیث ہیں جن کو امام مسلم نے بیان کیا ہے دوسرے امام وں نے بیان کیا ہے اور اس طرح ان میں سے کچھ ایسی حدیث ہیں جو بخاری کی شرط پر ہیں میں ایسی حدیث ہیں جو ضعیف ہیں لیکن معمولی اس کے اندر کمزوری ہے معمولی کمزوری ہے لیکن کمزوری دوسری سندوں کی وجہ سے اور شواہد کی وجہ سے وہ حدیث حصل لے غیری کے درجے تک پہنچتی ہے اور اسی طرح کچھ حدیث ضعیف ہیں مولقات میں جو بخار نے جو ضعیف ہیں اور امام بخاری نے خود بتائے کہ صحیح نہیں تو جیسے امام بخاری نے حدیث بیان کی صرف امام بخاری نے یہ بیان کیا ہے کہ سیدہ عاشا فرماتی ہے کہ رسول سلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے اب یہاں پر سیدہ عاشا سے بخاری کی ملاقات نہیں ہے وہ دو سو چھپن حجری میں امام بخاری کی افاد ہے اور سیدہ عاشا پچاس کی اوپر ان کی افاد ہے تو کہاں سے کہاں دو سو سار ملاقات ہوگی ہوئی نہیں سکتا تو یہ حدیث سیدہ عاشا سے بخاری تک اس کی سند موجود نہیں ہے یعنی حدیث مولق ہے تو گویا کہاں حدیث ضعیف ہوئی نہیں کہ ضعیف نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کتاب الحید کے اندر کتاب حید باب ذکر اللہ تعالی فی حال الجنابد وغیرہ کتاب الحید اور اس میں جو باب ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے ہر حالت میں جنابت ہو یا اس کے کے شیخ ہے اور دوسرے ابراہیم بن موسیٰ ان سے روایت کرتے ہیں اور پھر وہ روایت کرتے ہیں خالد بن سلمہ سے اور روایت کرتے ہیں قال حدد صلی ابن ابن زکریہ یعنی یحیی ابن زکریہ پھر وہ اپنے باب زکریہ سے روایت کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں بحی ایک راوی ہیں وہ بھی سکھ روایت کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں آئیشہ سے وہ کہتے ہیں کہ سید آئیشہ کے دیکھ اللہ رسول نے فرمایا یا اللہ رسول ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے تو یہاں پر امام بخاری مسلم نے جس حدیث کو امام بخاری معلق بیان تو یہ حدیث ضعیف نہیں ہے کیونکہ اس کی سند امام مسلم کے موجود ہے اس کی راوی سقات ہیں اسی لئے یہ حدیث یعنی گویا کہ موالک بخاری کے اندر لیکن یہاں پر صحیح ہے اسی طرح امام بخاری رحم مولا نے ایک موالک بیان کی امام تاؤس بیان کرتے ہیں تاؤس بن کرتے ہیں معاذ بن جبل سے معاذ بن جبل سے کہ انہوں نے اہل یمن سے کہا اے تونی بیارد سیاب خمیس اول عبیس مکان شعیر وزور اہون علیکم وخیر لی صحاب نبی سلم کہ مجھے زکاة الفطر کی جگہ پر تم کپڑے دو زکاة الفطر کی جگہ پر کپڑے دو تو میرے لیے تمہارے لیے آسان ہوگا اور اللہ کے رسول کے صحاب اکرام کے لیے آسان ہوگا یعنی یہاں سے اناج وغیر یمن سے لے جائیں گے مدینہ تو بوجھ ہے بہت مشکل چیز ہے اس کی جگہ پر اگر انہوں نے کیا دیا کپڑے دیا تو کپڑا کیا ہے لیکن تعوث نے معاذ بن جبر سے نہیں سنائے یہ سنند کیا ہے منقطع ہے تعوث سقار راوی ہے معاذ صحابی ہے رضی اللہ اور امام بخاری نے اس کی سند بیان نہیں کی ہے لیکن امام بخاری راوی نے جو دوسری حدیثیں بیان کی سند اس سے بھی مصطلح استنباد کیا ہے تو گویا کہ اس حدیث کی ذریعے امام بخاری نے اس منقطع حدیث کو اور معلق کو منقطع بھی اور معلق بھی ہے اس کو تقویت دی ہے اور وہ حدیث زکاة میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی اس خلاص یہ کہ اگر زکاة کے اندر زکاة مال کے اندر زکاة ہیں اس کے اندر ایک مثال کے طور پر دو سال کا بچھرا فرض ہوا ہے گائے کا اور وہ اس کے پاس نہیں ہے تین سال کا ہے تو اس صورت میں تین سال کا لے لے گا اور بیس درم یا دو بکر ان کو آپ دے گا کس کی جگہ پر ایک سال کا زیادہ لیا ہے تو اس کی جگہ پر جو زکاة لینے والا اس کو اپس دے گا تو قیمت دیا اسی طرح اگر جو زکاة فرض ہوئی ہے وہ تین سال کے بچھڑے میں فرض ہوئی ہے اور اس کے پاس دو سال کا ہے زکاة دینے والے کے پاس تو زکاة لینے والا دو سال کا لے لے گا تین سال دیگہ پر اور زکاة دینے والا بیس درم یا دو بکریاں ان کو دے گا زکاة لینے والے کو تو یہاں پر قیمت ہوئی یہاں پر کیا ہوئی قیمت ہوئی تو امیان بخاری یہ حدیث سنگ سنگ موجود ہے تو امیان بخاری نے اس سے معاذ بن جبل کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں انعاج ہی نکالتے تھے اور آج ہم کہتے کہ ہم احناف کے مخالف ہیں ایسا نہیں ہے آپ زکاة و فطر کس میں نکال رہے ہیں قیمت میں نکال رہے ہیں اور اللہ کے رسول زمانے میں صحابہ اکرام انعاج ہی آئے جاتے ہیں نقصوص کی بنا پر اور اس کی سمجھ نے کی بنا پر بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے ورنہ امام بخاری رہی محل آناف کی ہمیشہ مخالف کرتے کیونکہ ان کے پاس نقصوص کمزر پائے جاتے ہیں لیکن جب دلیل ملی امام بخاری کو تو انہوں نے اگر تھی اس کی مخالف کرتے ہیں اس کی موافقت کی تو یہ امام بخاری کا انصاف ہے بہرحال حدیث معلق تو تعوص ان معاذ ہی منقطع ہے ایک چیز ہوئی اور تعوص سے امام بخاری تک سند کیا معلق ہے اس کی سند موجود نہیں امام بن حجر رحم اللہ نے اپنی کتاب جو تغلیق تعلیق ہے اس کے اندر ان کی سند کو بیان کیا ہے جو بھی معلق ہیں تو یہ معلق ہے لیکن اس کو تقویت ملی کس کی بنا پر جو بخاری مہدیس موجود ہے اس کی بنا پر اس کے علاوہ معلق امام بخار یا مولا نے بیان کی جس کے اندر راوی ضعیف ہے جس کے اندر راوی کیا ہے ضعیف ہے جیسے امام بخاری نے کہا ویوز کر کتاب الوسیعہ کے اندر امام بخاری بیان کیا کہ اللہ کے رسول سے بیان کیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے قرض کو پہلے ادا کیا وسیع سے پہلے یعنی آدمی اگر مرنے سے پہلے وسیعت کر گیا کہ فیضان کو اتنے پیسے دینا ہے لیکن اس آدمی پر جس نے وسیعت کی ہے اس کی اوپر کسی کا کرزہ بھی ہے تو فیضان کو دیں یا کرزہ پہلے کرزہ آدھا کریں تو یہ حدیث ہے کیا ہے یہ حدیث ہے لیکن امام دخاری رحمہ اللہ نے معلقات دو طریقے سے بیان کی ہیں سیغے معلوم سیغے جزم اور سیغے تمرید سیغے مجہول یعنی ایک وہ کلمہ یا لفظ جس میں سیغے معلوم ہے یعنی قال ذکر اس نے کہا اور دوسرا ایسا لفظ ہے جس میں مجہول ہے ذکر کہا گیا اقیل کہا گیا ذکر کہا گیا تو یہ سیغے مجہول ہے یزکر یروہ یہ سیغے مجہول ہے اس کو سیغے تمرید کہتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جو سیغے جزم کے ساتھ مروی ہو بخاری کے اندر وہ مولقات صحیح ہیں وہ مولقات صحیح ہیں لیکن یہ قول مطلقا صحیح نہیں ہے اس میں ضعی بھی پایا جاتا ہے جیسے کہ تو امام بخاری نے کہا یہ سیغے جزم ہے لیکن پھر بھی یہ حدیث کیا مولق ہے اور منقطع ہے کیونکہ مواز سے رضی اللہ انہوں سے سیغے جزم مولق وہ بھی ان کتاب پایا جاتا ہے لیکن وہ صحیح ہو جاتا ہے سیغے جزم جتنے بھی مولق ہیں ایک سو سانٹ میں کیونکہ باقی سب متصل ہیں تو وہ سب کے سب متصل ہیں یا صحیح ہیں تو یہ قول اغلب ہی ہے اس میں کچھ کمی یا اس کے اندر کچھ انکتاب پایا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اور سیغے مجھول یا سیغے تمرید اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو سیغے تمرید یا سیغے مجھول سے مروی ہو یعنی یوزکر و یقال و یوروہ تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے مولق یعنی بخاری میں یہ بات بخاری کر رہی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن یہ بھی قول صحیح نہیں ایسا بھی ہے کہ امام بخاری نے سیغے تمرید سے حدیث کو روایت کیا ہے اور وہ حدیث صحیح ہے اس کی سندھ بخاری میں موجود ہے اور وہاں پر سیغے تمرید استعمال کیا ہو سکتا ہے اقتصار کی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو مختصر کیا تو اس کی وجہ سے سیغے تمرید استعمال کیا یا اس کا صرف معنی بیان کیا تو اس وجہ سے سیغے تمرید استعمال کیا تو اسی لئے امام بخاری نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو سیغے جذب سے روایت کریں تو سیغے تمرید یا سیغے مجہول سے جو معلقات بخاری کے اندر اس کے اندر صحیح بھی موجود ہیں بیان کیا جگہ تو معلق یہ ہے کہ امام بخاری نے کہ کتاب الوسائی کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وسیع سے پہلے ادا کیا اور یہاں پر معلق جس کی پوری سند محضوف ہے اور یہ معلق کہاں پر موجود ہے ترمیزی کے اندر موجود ہے اور بھی کتاب کے اندر ہوگی اباب الفرائد یعنی میراز کا جہاں پر ذکر ہے وہاں پر امام ترمیزی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے قال احدثنا مندار محمد بشار قال احدثنا یزید بن حارون وہ مندار سے اور یزید بن حارون سے روایت کرتے ہیں قال احدثنا صوفیان صوفیان صوری وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق ابو اسحاق روایت کہتے ہیں وہاں روایت کرتے ہیں حضرت علی سے ابو پھر حضرت علی نے کہا کہ تم کہتے ہو یا قرآن میں کہ وصیت کے عدا کرنے کے بعد یا کرز تو پہلے وصیت کا ذکر قرآن میں اور بعد میں کرز کا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وصیت دی جائے گی بعد بلکہ تاں کے لوگ وصیت میں کیوں کرز والا تو کرز لے گا پر چھوڑے گا نہیں لیکن وصیت والا یا وصیت جس کی گئی ہے اس کو ورس 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 بننے والے کے لوگ نہیں دیں گے تو کیا یہ حدیث امام بخاری نے سند کے ساتھ ہے کس میں ترمیز میں مام بخاری نے معلق بیان کی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے سند کے عدوار سے ضعیف ہے اس میں ابو عساق سبی ہیں وہ مدلس ہیں انہوں نے ذکر کیا ایک یہ اس سے بڑی مسئیبت کیا ہے حارس بن عبداللہ العور یہ قذاب راوی ہیں اور سخت ضعیف راوی ہیں اس کے بارے میں امام ابو حنیف رحم اللہ نے کہا کہ میں نے حارس بن عبداللہ العور کی طرح کسی کو جھوٹا نہیں دیکھا تو امام ابو حنیف رحم اللہ نے کہا کہ بہت جھوٹے راوی ہیں اور اسی دکیساند تو وہاں پر اس حدیث کے اندر یا اس مولک کے اندر ایک سخت ضعیف راوی ہو کیا ہے حارس بن عبداللہ العور تو ایسے راوی سے امام بخاری نے متصل سنجھ نہیں ہے یہاں پر مولک ہے تو جو امام بخاری کی شرط ہے کہ میری تمام حدیث صحیح ہے بخاری کے اندر جس میں امام بخاری کہ حدث سلیمان حدث علی جو مولک ہیں تو وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے لیکن امام بخاری نے مسئل مسائل کا استنباد کرنے کے لئے یہاں پر بیان کیا ہے اور وہ کسی بنا پر اس کی کوئی اصل ہوتی ہے یا کسی بنا پر وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے تو یہ حدیث امام بخاری نے یہاں پر بیان کی اور اس کا شاید کیا ہے تو یہ ضعیف ہے سکت لیکن امام ترمیزی رحم اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اسی پر اہل علم کا عمل ہے یعنی اگرچہ سند کہتے بار سے یدی ضعیف ہے لیکن مانا کہتے بار سے صحیح ہے اور اسی طرح اللہ رسول نے ایک آدمی پر جنازی کی نواز نہیں پڑی کیونکہ اس پر کرزہ تھا تو کرزہ کی بہت بڑی اہمی ہے پہلے کرزہ آدھا کہا جائے گا ہے بعد میں وسیعت تو اس بنا پر امام بخاری نے امت کی عمل اور اسی طرح کرزے سے اللہ رسول نے پناہ مانگی ہے جس سے معلوم کرزہ وسیع سے پہلے ہے و کرزہ وسیع سے پہلے آدھا کیا جائے گا کیونکہ وہ لوگوں کے حقوق ہیں لوگ اس پر حقوق ہیں اور وسیعت میں آدمی دوسرے پر احسان کر رہا ہے دوسرے پر احسان کر رہا ہے تو وہ بھی آدھا کرنا چاہیے لیکن پہلے ایک ارزا آدھا کرنا چاہیے کیونکہ اس کا حق زیادہ اور قوی اور مضبوط ہے تو اس معلق کو ذکر کیا سیغہ تمریز ساتھ لیکن وہ ضعیف احسان کے معلق سے صحیح اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے سیغہ تمریز اور سیغہ مجھول کے ساتھ ابو حریرہ رضی اللہ کا اثر بیان کیا اور وہ یہ ہے کتاب العظان کے اندر باب لا اتتوال امام باب لا اتتوال امام فی مکہ نہیں کتاب العظان کے اندر ویوز کر انا بی حریرہ رضی کیا جاتا ہے رفعہ اس کو مرفوع بیان یعنی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول نے کہا لا اتتوال امام فی مکان کہ امام اپنی جگہ پر نماز نہیں پڑے گا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جس جگہ پر فرض کی نماز پڑھا ہے فرض پڑھا اس پر نفل نماز نہ پڑے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیان کرنا چاہا کہ جس جگہ پر ہم نے فرض پڑھا اس پر ہم سنت پڑھ سکتے ہیں نفل پڑھ سکتے ہیں اور پھر معلق بیان کیا جو ابو حریح سے مروی ہے کہ انسان جس جگہ پر فرض پڑھا اس پر نفل نہ پڑے اور بخاری کے اندر کیا ہے کیا نہیں تو پوری بخاری کے اندر صرف ایک سو سانٹ معلقات ہیں باقی تو متصل سند ہیں اور ایک سو سانٹ میں آپ نے دیکھا ان معلقات میں کچھ مسلم کے اندر ہیں کچھ اس کی سند ہے اس کا معنی صحیح ہے اور کچھ ہیں تو بخاری نے خود کہا اور انہوں نے حماند اور عبدالوارس پھر انہوں نے روایت کیا لہج سے انہوں نے حجاج سے اور پھر ابراہیم بن اسماعیل انہوں نے ابو حریرہ سے یہ ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کتاب صلاحات کے اندر تو یہاں پر امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے اس کی سند کو بیان کیا ہے لیکن یہ سند ضعیف ہے اس میں اور مولق سیغ مجھول کے ساتھ بیان کیا اور ضعیف ہے خود امام بخاری نے بتایا اور اسی طرح اس کی سند کے بعد معلوم ہوا کہ ابو دعوت اس کی سند ہے اور اس میں لحظ بن ابی سلیم جو ضعیف راوی ہیں اب شاید ٹائم ہونے جا رہا ہے تو مسلم امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک مولق بیان کیا ہے یا مولق ایک مثال صحیح مسلم سے امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں جیسے بیان کیا گیا اس سے پہلے کہ صحیح مسلم مولقات ایک کچھ علماء کہتے ہیں ایک ہی ہے دوسری علماء کہتے ہیں نہیں ایک سے زائد ہیں بارہ ہیں یا سولہ ہیں اور اس میں سے اکثر مولقات کی سندھیں صحیح مسلم میں موجود ہیں جیسے امام بخاری کے مثال دی یہ ویسے ہی صحیح مسلم میں اس کی سندھیں موجود ہیں امام بخاری علیہ مولا امام مسلم بیان کرتے ہیں پھر اس کی سندھ بھی بیان کرتے ہیں دوسری جگہ پر تو پھر پوری سندھ بھی بعد میں بیان کر دیتے ہیں تو ان کی مثال ایک امام مسلم نے کہا اور لیس نے روایت کیا ابھی جو لیس گزرا یہ لیس بیر سلیم یہ ضعیف راوی ہے اور لیس بن سعد جو مصری ہیں اور امام بہت بڑے فقہ امام تھے مالک کی زمانے کے تھے تو امام مسلم نے کہا اور لیس نے روایت کیا اور لیس سے امام مسلم کی ملاقات ثابت نہیں لیس اور امام مسلم نے اپنے شیخ سے روایت کیا بلکہ لیس سے روایت کیا لیس بن سعد سقہ راوی ہیں لیکن امام مسلم نے ان سے نہیں سنا ہے تو یہ معلق ہے انہوں نے روایت کیا جعفر بن ربیہ سے جعفر بن ربیہ سے انہوں نے روایت کیا عبدالعیمان بن حرمز اس سے روایت کیا اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے وہ روایت کرتے ہیں عمیر سے جو عبدالعیمان بن عباس کے مولا ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اور عبدالعیمان بن یسار ہم لوگ گئے ابو جہم حتی دخل اللہ عبدالجہم بن حرز بن سمال انصار اس کے پاس داخل ہوئے تو ابو جہم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سلم آئے اقبر نبی سلم من نحو بیر جمل ایک جگہ ہے مدینہ قریب وہاں سے اللہ کے رسول آپس آ رہے تھے فسلم علیہ رجل تو اس پر ایک آدمی حتی اقبر جدار یہاں تک اللہ کے رسول ایک جوار کے پاس آئے جو مٹی کی تھی فمسہ بی وجہ ویدائی تو آپ نے اللہ کے رسول نے اس پر کیا کیا مسہ کیا تیوم کیا چہرے کا اور ہاتھ کا ورد علیہ السلام اور اس پر سلام کا جواب دیا سلام کا جواب دیا تو اصل حدیث یہ ہے کہ ابوالجہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک جگہ سے آ رہے تھے ایک آدمی سلام کیا اور وہ ابوالجہم ہی تھے ابوالجہم اصل میں ابوالجہم جیسے کہ بخاری میں ابوالجہم نہ کہ جہم تو یہ یہاں پر وہیہ مواقع ہوا ہے تو انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی سلام کیا جواب نہیں دیا کچھ روایت میں کہ اللہ کے رسول نے کہا یعنی دوسری جگہ پر کہ میں نے ناپسند کہا کہ میں اللہ کو یاد کروں اس حالت میں کہ میں وضو سے نہ ہوں تو بہتر ایک آدمی وضو سے ہو اور اللہ کو ذکر کرے لیکن بگر وضو سے بھی انسان اللہ کو یاد کر سکتا ہے تو یہاں پر اللہ کے رسول نے ان کے سلام کے جواب نہیں یہ صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے اپنے کتاب کے اندر صحیح مسئلہ میں اس کو بیان کیا ہے تقریبا کتاب الحید محل محل نے اس حدیث کو بیان کیا ہے تو اس کی راوی موجود ہیں کون لائس جعفر من ربیہ عبدالیمان من حرمز العرج اور عمیر عمیر اور پھر صحابی سریع بات کہتے ہیں ابو جہم سے اصل میں ابو جہم یہی حدیث امام بخاری نے بیان کیا کس میں اپنے صحیح بخاری کے اندر کتاب تیمم باب باب تیمم فی الحدر کہ انسان اگر مقیم ہے تب بھی تیمم کر سکتا ہے کسی وجہ سے یعنی تیمم صرف سفر میں نہیں ہے بلکہ حضر میں بھی آدمی کر سکتا ہے تو یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا معلق لائس سے امام مسلم کا سما ثابت نہیں ہے دیکھیں تو اس صورت میں معلق کا حکم ہم یہ پڑھے ہیں کہ معلق کیا ہے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے معلق حدیث ضعیف ہو جاتی ہے تو ضعیف ہے امام مسلم نے نہیں سنا ہے پتانے کس سے امام مسلم نے سنا ہو سکتا ہے ضعیف ہو لیکن نہیں یہی حدیث بخاری کے اندر کتاب و تیمم کے اندر موجود ہے اور وہاں پر امام بخاری کہتے ہیں حدثنا یحیاء بن بکیر حدثنا لائس کے مجھ سے بیان کہا ہے یحیاء بن بکیر جو سقہ راوی ہیں امام بخاری نے اس سے روایت کیا اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے لائس سے لائس بن سعاد سے تو غیاء کہ جو مسلم کی معلق روایتی وہ اب معلق نہیں ہے بلکہ اس کی سنند بخاری کے اندر موجود ہے تو وہ معلق مسلم والی وہ صحیح ہے لیکن بخاری میں جو نام ہے وہ عبد الرحمن بن یسار نہیں ہے یعنی عمر کہتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن بن یسار صحیح مسلم ہیں ہم لوگ گئے کس کے پاس ابو جہم کے پاس یہ مسلم میں ہے لیکن بخاری میں کیا ہے کہ میں اور عبداللہ بن یسار ابو الجہم کے پاس گئے ہیں تو ابو الجہم یہ وہاں ہے اصل میں ابو الجہم بن حارز بن سمال انساری تو کسی راوی سے وحم ہو سکتا ہے جہام اور جوہم دونوں قریب ہیں تو کہتے ہیں عمیر یعنی پوری پھر امام بخاری نے یہ بات کیا قَالَ حَدَّسَنَ يَحِيَ مَنْ بُقَهَرِ فِرْ لَيْسَ فِرْ جَعْفَرْ بِنْ رَبِیَا سِ اور پھر کس سے عمیر سے اور عمیر کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بنی اصحر گئے کس کے پاس ابو جوہم کے پاس پھر ابو جوہم نے کہا کہ اللہ کے رسول بیر جمل سے یعنی یہ جگہ کے نم ہے وہاں سے واپس آئے ایک آدمی نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا جیسے مسلم میں پھر آپ نے دیوہ پر مسا کیا اور مسا کیا یعنی تیمم کیا اور تیمم کے بعد اللہ کے سنو اس کا جواب دیا جو مسلم میں ہے تو یہ حدیث معلق ہے صحیح مسلم میں لیکن بخاری نے اس کو متصل بیان کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ صحیح مسلم کے اندر جو معلق ہے وہ بھی صحیح ہے تو یہ معلقات کے بارے میں ذکر گھزرا اللہ ربنز دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے اور سکھانے توفیق دے اور اس پر عمل کرنے توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ